السلام علیکم ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے آئے ہوں آج میں اور عمر بھائی جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کے لوگ ہمارا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے دکھائیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب آئیوں کو بھی اس پیغام کا پتہ چلے گا کہ کون ہمارا انتظار کہتے ہیں اصل ہیں کون وہ لوگ جو ہمارے انتظار میں آتا تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو بنانا کوئی یہ مقصد نہیں کہ ہمارا یہ ویڈیو وائرل ہو جائے باس انتظار پیغام پہنچانا ہے ان لوگوں تک جو لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں اس دنیا میں ہمارے وہ پیارے یہاں پہنچ چکے ہوا کہ ان کو بھی عید کرنے آجائے کرو اور حمزان کی عبادت کا احسال سواب ان کو بھی دے دیا تو یقین کریں کہ جس طرح سے آپ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے والدہ یا والد صاحب یا اس دنیا سے رخصد ہو چکے ہیں تو جس طرح سے آپ مطلب ایک عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو پہلے پہلے اپنی ماں کے سامنے یا اپنے والد صاحب کو آپ عید مبارا کرتے ہیں تو جب وہ دنیا سے رخصد ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو یاد نہیں کرتے ہیں تو یقین کریں کلیجہ پھڑ جاتا ہے کیونکہ آپ جب نماز پڑھ کر آئیں گے تو پہلے اپنی ماں کو گلے لگائیں گے وہ آپ کو لگائیں گے کہ میرا پیارا بیٹا آگیا ہے یا والد صاحب ہے تو وہ آپ کو گلے لگائے گا کہ آپ لوگ یہاں بھی آ جائے کریں یقین کریں یہاں پہ جو سکون ملتا ہے نا ایسا سکون کہیں میں نہیں ہے بہت سکون والی جگہ ہے کیونکہ ہم تو ہیں ہم تو زندہ ہیں گناہ کیے جا رہے ہیں اور دل ہمارا مردہ ہوتا جا رہا ہے یہ تو اب گناہوں سے پاک ہے جو ان کے گناہ ہو چکے ہیں تو ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اس مائے مبارک کے صدقے میں اور عید الازعہ کے جو موقع پہ یہاں پہ عید الفطر جو ہے تو یہاں پہ ان کے لیے ہم یہاں پہ ان کے مبارک کرنا ہے تو اللہ پاک ان سب کو اور جتنے بھی باب آدم سے لے کر اس دم تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو چکے ہیں جتنے زندہ اور جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی جنت الفردوس میں آلا مقام عطا فرمائے تو ہمارا مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا کہ ہمیں یہ وائرل یہ کچھ نہیں چاہیے بس یہ مقصد ہے کہ اپنے پیاروں کے پاس ضرور چلے جائے کرے کیونکہ وہ بھی آپ کے انتظار میں ہوتا ہے اسلام